ہیلو فرنس جائے ماتا دی ہر ہر مہادیف کیسے ہیں آپ سبھی ماتا رانی کی ہیلنگ لے لیجئے ماتا رانی آپ سبھی کو خوش رکھیں مست رکھیں اور مہادیف کی کرپ آپ سبھی پر پرستی رہے یہی میری آپ کو آشروات ہے اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اس پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر دیجئے اور میرے ویڈیوز کو لائک کر دیا کریے دوستوں آج کا جو مجھے ڈانگلوڈز آ رہا ہے جو مجھے انیلائز ہو رہا ہے وہ ماتا رانی کی طرف سے مہادیف کی طرف سے ایسا گائیڈنس آ رہا ہے پہلے میں بتا دوں یہ ٹائم لیس جنرل ریڈنگ ہے کلیکٹیو ریڈنگ ہے اور میل فی میل اس کو کوئی بھی دیکھ سکتے ہیں جب بھی یہ ویڈیو آپ کے پاس پہنچے یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے اور اس کا سائن یہ ہے کہ آپ کے ویڈیو دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ اپنی انرجی ایکسچینج کر لیجئے مہادیف کو جذبی ڈیوائن کو جب زویک اور کاف مانتے ہیں ان کو آپ یاد کر لیجئے جو انیلائز مجھے ہو رہا ہے آج کی کوئی آپ سے انرجی ہے جو بہت زیادہ جلڑنگ رکھ رہی ہے بہت کٹنیتی آپ کے خلاف کھیل رہی ہے Squee مہادیو سے مہہا انید سے گائیڈنس لیتے ہیں وہ کون ہے کارڈز دیجئے شیوائہ جائماتا دی جائماتا دی شیوائہ جائماتا دی کارڈز آنے ہیں شیوائے جائماتا دی تھوڑے کارڈز بات ملیں گے دیکھیں یہ مجھے ایک فیمیل انرجی لگ رہی ہے اور یہ دیکھ لیچے ایک فیمیل انرجی آئی ہے اور یہ ایسی فیمیل انرجی ہے جو مجھے نظر آ رہی ہے جو آپ سے بہت زیادہ چلن رکھ رہی ہے میں بھی آپ اپنے جیون میں جتنی بھی خوشی پر آپ کی ہو اس سے دیکھی نہیں جا رہی ہے اور آپ میں سے بہت سارے لوگ فریمز اسمائلہ سے نو کونٹیکٹ کی سیچوئیشن میں مجھے لفائی دے رہے ہیں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ اس فیمیل سے گائیڈ آس مہادی کچھ مارک کارٹ لیتے ہیں کہ اس فیمیل سے آپ اس سمیں نو کونٹیکٹ کی سیچوئیشن میں ہیں اور یہ سیون اوپ کپس کی بھی مجھے یہی آ رہی ہے انرجی کی ہاں یہ آپ سے اس سمیں نو کونٹیکٹ کی سیچوئیشن میں یہ وومن ہے اور اس سے اس کے لئے مجھے ایک انرجی یہ بھی آ رہی ہے کہ آپ اس کے پاس پہلے بہت زیادہ مطلب اس سے آپ کا کونٹیکٹ تھا آپ کا اس سے رشتہ تھا ایک ڈیوائن رشتہ تھا اس کے آپ کی کوئی نزدیکی یہ وومن ہے اور جب بھی آپ اس کے پاس بیٹھتے تھے تو آپ کو یہ نیگٹیوٹی سے بھر دیتی تھی آپ کی ہمیشہ برائی کرنا آپ کو ہمیشہ نیچہ دکھانا اپنے پیسوں سے ہو سکتا ہے اپنے ٹیلنٹ سے ہو سکتا ہے جو کس کے پاس ہے کی نہیں ہے لیکن یہ آپ کو ہمیشہ نیچہ دکھاتی تھی آپ کو ہمیشہ نیگٹیو انرجی سے بھر دیتی تھی اور آپ کو بے وکوف یہ سوچتی تھی کہ یہی بہت انٹیلیجنٹ ہے اور آپ جو ہیں بے وکوف ہیں اور آپ سے مجھے ایسا بھی لگ رہا ہے کہ کئی بار اس وومن نے آپ کی بہت سارے لوگوں کے سامنے انسلٹ کری ایسا لگ رہا ہے جیسے بہت سارے لوگ بیٹھے ہوں وہ ہمیشہ آپ کو یہ وومن یہ دکھاتی تھی کہ ان کو یعنی آپ کو کچھ بھی آتا جاتا نہیں ہے آپ بلکل بے وکوف ہیں ہمیشہ آپ کو نیگٹیوٹی سے بھر دینا نیچہ دکھا دینا اور اس سمیں میں کلیرلی دیکھ سکتی ہوں آپ اس عورت سے نو کانٹیکٹ کی سیچویشن میں ہیں اس کے باوجود یہ اس سمیں آپ سے بے حد جلن رکھ رہی ہے آپ کے خلاف شڑی انتروں میں یہ شامل اس سمیں کنٹ سیچویشن میں بھی ہے اور اس نے جب بھی آپ ڈیوائن سول ہیں آپ پوجہ پارٹ کرتی تھی آپ خوش رہنے کی کوشش کرتی تھی تو اس کو بھی یہ سب کو بولتے تھے کہ یہ جو ہے یہ دھونگی ہے یہ گلت مطلب الٹا آپ کو بولنا کیے دھونگی ہے اس کو پوجہ پارٹ کرنے کا بھی سلیکہ نہیں معلوم اس کو کچھ نہیں آتا مطلب ہمیشہ آپ کو یہ کرنا کہ آپ کو کچھ نہیں آتا جو کچھ بھی نولیج ہے جو کچھ بھی ہے سب کچھ اس کے پاس ہے یہ اس انرجی میں رہنا چاہتی تھی کہ جو کچھ بھی ہے میں ہی ڈکٹیٹر ہوں میں ہی سب کچھ ہوں تم کچھ بھی نہیں ہو اور آپ کے مجھے ایسا بھی آ رہا ہے یہ دیکھیں یہ جو لیڈی ہے یہ اس سمیں آپ سے نو کنٹیکٹ کی سیچوئیشن میں ہے گھر کے باہر سے آپ کے اوپر پوری طریقے سے نظر رکھی ہے اور مجھے ایسا بھی نظر آ رہا ہے کہ آپ کے آپ کے سول میٹ کے ساتھ اگر کوئی اچھے ریلیشنشپ ہے اس کے تو یہ دیکھئے کہ اگر آپ اپنے ہزمن کے ساتھ یا اپنے سول پارٹنر کے ساتھ جو بھی آپ کا ریلیشنشپ ہے وہ بھی اس عورت سے پرداش نہیں ہوتا اور ہمیشہ آپ کے خلاف باتیں کرنا اس کی عادت میں ہیں آپ کے سول میٹ کے سے مطلب ہمیشہ آپ کے خلاف بھرنا آپ کے سول میٹ کو بھی اور میں دیکھ سکتی ہوں کہ یہ ہمیشہ یہ سوچتی تھی کوئی آپ کے پاس پرابلم ہو سکتا ہے فائننشل آپ دکھی ہو یا کسی بھی چطرہ کی آپ کے پاس اگر پرابلم ہے تو یہ جو لیڈی ہے یہ ہمیشہ یہ سوچتی رہتی تھی کہ آپ ہمیشہ اتنے مطلب اتنے دکھ کے کارڑ بھی اس سے زیادہ خوشکیوں ہیں ہمیشہ اس انرجی میں پوزیٹیو انرجی میں کیسے رہتے ہیں کیوں آپ کا آپ کے سول میٹ کے ساتھ اتنا اچھا رشتہ شاید اس کا اس کے سول میٹ کے ساتھ رشتہ اچھا نہ ہو یا جو بھی کارن ہو یہ آپ سے جیلسی آپ کی خوشی سے آپ کی ہنسی سے آپ کے آپ کے سول میٹ کے ساتھ ریلیشنشپ سے سب سے اس کو بے حد جلن رہتی تھی اور اسی لیے آپ کو ہر وقت نیچہ دکھانے کی کوشش کرتی تھی اور ہمیشہ یہ یہی اور آپ کو ایسی نیگٹیو اس کا سائنس یہ ہے کہ جب بھی آپ اس سے بات کر کے آتے تھے تو آپ کو اپنا سر ہمیشہ بھاری لگتا تھا آپ کو لگتا تھا کہ مجھے کچھ نہیں آتا میں میں سچ میں بہت بیکار ہوں میرا جیون بیکار ہے یہ اس اس طرح سے آپ کو منیپلیٹ کر دیتی تھی آپ کے خود کے خلاف کہ آپ اپنے بارے میں نیگٹیو سوچنے لگتے تھے کہ آپ اپنے جیون میں ایک دم یہ سوچنے لگتے تھے یہ آپ کو ایسا احساس دلا دیتی تھی کہ آپ ایک دم کسی لائک نہیں ہو آپ کو کچھ نہیں آتا آپ بے سہور ہو آپ نے مطلب آپ کا جینا ہی بیکار ہے آپ جب کبھی جیون میں انتی نہیں کر سکتے اس طرح کی نیگٹیو باتیں آپ کے من میں بھرنا آپ کے پریوار میں دوسرے لوگوں کے من میں آپ کے خلاف بھرنا اور یہ بات جان لیجئے یہ جو یہ بھرتی تھی یہ آپ میں کمی ہونے کے کارن نہیں بھرتی تھی اس لیے بھرتی تھی کیونکہ یہ آپ سے جیلس سی رکھتی تھی آپ سے جیلس ہی رکھتی تھی آپ کے برابر اپنے آپ کو نہیں سمجھتی تھی اور نہ یہ آپ کے برابر ہے لیکن آپ کو اس نے اس طرح سے نیچہ دکھا ہے اس کو دھان سے دیکھ لیجئے کہ آپ کے اندر لوگ کانفیڈنس کا احساس ہو جاتا تھا آپ کو ہر وقت لگتا تھا سچ میں آپ کا جیون برباد ہے آپ کو یہ احساس یہ دلاتی تھی کہ آپ جیون میں کچھ نہیں کر سکتے جبکہ یہ ریالیٹی نہیں تھی یہ صرف illusion آپ کے من میں یہ عورت یہ ہمیشہ بھرا کرتی تھی کہ نہیں تم جو ہو کچھ بھی جیون میں کر نہیں سکتی اور ایسا یہ صرف جیلسی کے کارنن ہی کرتی تھی یہ آپ کی انتی سے جلتی تھی اور ہے کوئی آپ کی بہت زیادہ نجدی کی یہ کوئی آپ کے ریلیٹیو بھی ہو سکتی ہے آپ کی فرینڈ بھی ہو سکتی ہے اور آپ کی سول میٹ مطبع کے ریلیشنشپ میں بہت نزدی کی ریلیشنشپ اس کا آپ کے ساتھ ہے اور ہی میں اس سے تھوڑا سا اور مہادیب سے گائیڈنس لے لیتی ہوں اوم نمس شیوائی گائیڈنس اس کے بارے میں کچھ اور ہم کو گائیڈ کریے مہادیب اوم نمس شیوائی اوم نمس شیوائی دیکھئے پھر مجھے ایک لیڈی کا ہی باٹم آف در ٹیک آ رہا ہے کہ آپ کے اوپر ہمیشہ آپ کیا پہن رہے ہو کیا کھا رہے ہو کیا کر رہے عورت نہیں ڈائن ہے یہ آپ کو مطلب ایسا بھی آ رہا ہے کہ آپ کو تنتر منتر بھی کروا رہی ہے اس کی وجہ صرف جلد ہے لیکن نوراتری چل رہی ہے میں آپ کو ماتا رانی کے کارڈ سے بھی نکالنا چاہوں گی کہ ماتا رانی آپ کو کیا ڈیوائن میسج دینا چاہتی ہے کیونکہ نوراتری چل رہی ہے اور ایسے جلن کھوروں سے آپ کیسے پارٹ پائیں گے دیکھئے میں ماتا رانی کے ڈیکس سے آپ دیکھتے ہیں ماتا رانی آپ کو ایسی نیگٹی وارٹوں سے بچنے کا اور کیا سیکیورٹی کیا سیفٹی آپ کو پدام کرنی ہے دیکھتے کارڈز آ گئے ہیں ماتا رانی آپ کو بول رہی ہیں بلیسنگ آف سپریچول اویرنیس یہ دیکھئے کہ اس فیمیل سے آپ کو نو کونٹریکٹ رکھنا ہے آپ کے کارڈز یہی بتا رہے ہیں کہ اس کے مارک تنتر اس نے آپ کے کروایا ہے لیکن اس کے مارک تنتر کا آپ پر کوئی اثر نہیں پڑا کیوں کیوں کی آپ کو ماتا رانی کی ہنمان جی کی بھی بلیسنگ آپ کو آئی ہے یہ دیکھئے ہنمان جی کی بلیسنگ آپ کو آئی ہے اور یہ جو کچھ بھی اس نے آپ کے اوپر اس لیڈی نے آپ کو کروایا ہے وہ واپس اس کے اوپر پڑ جائے گا اور آپ کے کارڈز مجھے کلیرلی یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کے اوپر ہنمان جی کی اور کالی جی کی وشیش کرپا ہے اور جو کچھ بھی اس نے آپ پہ مارک تنتر کروایا ہے سوچئے کہ آپ کو اتنا زیادہ نقصان پہنچ جائے کہ آپ جینے اور مرنے کی ستتی میں پہنچ جائے لیکن مات رانی کا جو بھی آپ کو آیا ہے کہ جو کچھ بھی اس نے آپ پہ کروایا ہے وہ واپس اسی کے اوپر کچھ دن میں چلا جائے گا اور یہ خودی بیمار پڑ جائے گی کیونکہ آپ نے پہلے نہیں کیا اس نے آپ مارک تنتر کروایا اس کا مجھے پورا پورا آپ سولر سپریچول اویرنس آپ کو بلیسنگ ملی ہے ما کالی کی حنوان جی کی آپ کو وشیش کرپا ملی ہے حنوان جی نے آپ کو بچایا ہے اور اس فیمیل سے آپ کو جو گائی دنس آرہ ہے کہ آپ کو اس فیمیل سے نو کونٹیکٹ کی سیچویشن ہی رکھنی ہے ماں کی پار کرتی ہیں نو دن آپ ماں پوری اراغ میں ویست رہتی ہیں اور جو لوگ بھی ماں پہ جو ہمارے ریلیجن کے نہیں ہیں وہ گوڈ پہ بھروسہ رکھتے ہیں گوڈ کو مانتے ہیں اور اس لیے آپ کو سیفٹی اور سیکیورٹی ماں نے پوری اس ویمن سے دے کے رکھی ہے یہی کارن ہے کہ آپ بچے ہوئے ہیں اور یہ فیمیل اس سمیں بہت پریشان ہے بہت زیادہ یہ سمیں پریشان ہے دوستو کہ اتنا پیسہ اس نے کسی تانترک پر خرچہ کیا ہے تب بھی آپ کا کچھ بگڑ کیوں نہیں کیونکہ یہ نہیں جانتی کہ آپ پر ماتارہ کا دیکھ ماتارہ کا مہ ہنمان جی کا آپ کو وشیش کرپا ملی ہے یہ عورت یہ نہیں جانتی ہنمان جی نے آپ کو بچا کے رکھا ہے ہر پل آپ کو بچا یا ہے ماں کے ساتھ مل کر ہنمان جی سے پاور فل تو اس دنیا میں کوئی کی وشیش کے پر سوچ آپ کتنے ڈیوائن سول ہیں آپ کتنے اچھے ہیں آپ کو بس ڈیوائن پر ایسے ہی بھروسہ رکھنا ہے آپ کوئی بال بھی باقا نہیں کر سکتا اور یہ عورت پر مارک تنتر خود واپس جانے والا ہے اور یہ خود بیمار ہو جائے لیکن آپ جو گائیڈنس آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ آپ کو اس عورت سے نو کونٹیک کی سیچویشن میں رہنا ہے اور اپنی spiritual awakening بھگوان پہ پھروسہ گوڑ پہ پھروسہ قائم رہنا ہے اگر آپ کو میرا ویڈیو پسند آئے ہو میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے جائے مات آدھی